بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ہاں جی آج ہم لوگ کرنے لگیں اپنے ہیئرز کو کلز ایکشلی آج تھا عید کا دن تو میں نے سوچا ہیئر کلز کر لیتے ہیں کیونکہ ویڈیوز تو آپ لوگ کے پاس بات میں آتی ہیں میں کافی ساری ویڈیوز پہلے سے شوٹ کر لیتی ہوں تو آج ہم باتیں بھی اپنی بیٹی کے ہیئرز کہ ہم لوگوں نے ہیئر کرنے کے لیے اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہیئر کرنے کے لیے نادیا سٹیٹنل کیوں کر رہی ہے جی آپ لوگوں نے اچھا سا کوئی سٹیٹنل دینا ہے میرے پاس یہ ریمنگٹن کا ہے آپ لوگ اچھا سا کوئی سٹیٹنل لے لیجیے اپنے ہیئرز کو کلز بھی کرنے کے لیے اور سٹیٹ بھی کرنے کے لیے تو میں یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے ہیئرز کو سٹیٹ کر رہی ہوں اپنی بیٹی کے ہیئرز کو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو فنیشن چاہیے ہوتی ہے فنیش لک چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں پہلے اپنے ہیئرز کو سٹیٹ ہی کرنا چاہیے تاکہ ایک فنیش سی لک آئے اگر ہم لوگ ڈائریک کلز کرتے ہیں تو وہ بات نہیں آتی وہ فنیش نہیں آتی اور جب کسی چیز میں فنیش ہی نہیں آئے گی فنیش لک ہی نہیں آئے گا تو پھر وہ کیسے اچھی لگ سکتے اسی طرح میں میک اپ میں بھی کرتی ہوں کہ ہمیشہ فنیشنگ ہونی چاہیے مطلب صاف سترہ سا لگے آپ کا میک اپ میسی نہیں ہونا چاہیے آئیس میک اپ بھی اور آپ کا پورا فیس بھی میسی میسی سا نہ لگے کہ سب کچھ آپ اس میں مکس ہو گیا اچھا یہاں پر میں نے پارٹیشن کر لیا پارٹیشن کر کر کے دیکھیں میں رفلی کر رہی ہوں بہت زیادہ آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ جو ہے مشکل میں آ جانا ہے رفلی کرنا ہے لیکن ایک اوپر سر فنیش لک آ جائے گی اس لیے اچھا یہاں پر اس ٹیپ کٹنگ ہوئی بھی ہے ان کی تو اس ٹیپ کٹنگ میں تو تھوڑا سا آپ لوگ کو ایشو ہو بھی سکتا ہے جو پروفیشنل ہیں وہ لوگ تو کر لیتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو شو ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا دیہان سے کلز کرنے ہوں گے جب میں کلز کروں گی تو آپ لوگوں کو بتاؤں گی کس طریقے سے ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ کی سمپل کٹنگ ہے تو بہت ایزلی ہو جائے گا لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب ہم لوگ پوشنز کر لیتے ہیں تو وہ کام ایزلی ہو جاتا ہے اب یہ میں نے کرلیر لیا ہے یہ سٹیٹنر کر لیا میں نے آؤٹورٹ کی طرف موڑا یعنی کہ باہر کی طرف موڑا ہے اور یہ بہت زیادہ اچھا سا کر لیا رہا ہے بہت زیادہ اچھے سے ہو جاتا ہے پھر میں نے اس کے اوپر اسپری مار دیا اسپری مار دوں گی تو وہ بہت زیادہ اچھے سے فکس ہو جائے گا کھلے گا نہیں دیر تک یہ میں نے آگے والی لیٹ چھوڑی تھی پھر میں نے اس کو الگ سے کر لیا تھا تاکہ وہ الگ سے آگے سے لک آئے پھر میں نے ایک اور جو ہے تھوڑا موٹا سا لیا بنچ ہیئرز کا اچھا تھوڑے موٹے موٹے کلز ڈالیے گا تاکہ وہ خوبصورت لگیں اور بہت زیادہ ٹائٹ کلز نہیں ڈالیے گا اب یہاں پر میں دیکھیں انورٹ لے رہی ہوں فرسٹ لیئر میں نے آؤٹورٹ لی تھی اور یہاں پر میں انورٹ لے رہی ہوں اسی طریقے سے چلیں گے کلز کا رولی یہ ہوتا ہے جی کہ ایک لیئر اگر آپ نے آؤٹورٹ لی ہے تو ایک لیئر آپ لوگ اندر کی طرف لیں ایک باہر کی طرف اس سے آپ کی کلز بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں میں یہاں پر ساتھ ساتھ ہیئرز پری بھی کرتی جا رہی ہوں تاکہ کلز نہ کھلیں ہمارے دیکھیں میں نے کافی زیادہ موٹے سے بال لی ہے یہ نہیں کہ بہت پتلے پتلے اگر آپ لوگ پتلے کلز جالنا چاہتے ہیں تو پتلے بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں سٹیپ کٹنگ کی وجہ سے بالنا میرے نکل رہے ہیں تو سٹیپ کٹنگ میں تھوڑا سا آپ لوگ کو دھیان رکھنا ہوگا پھر آپ لوگ جب کلز کرنے لگیں گے تو پھر جب موڑ لیں گے پورا تو ہاتھ سے بھی اس کو لپیٹ سکتے ہیں لیکن دھیان سے اپنا ہاتھ مت جلا لینا اچھا یہ جو میں کر رہی ہوں اس کو فالو کرتے جاؤ اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ کتنی کتنی عیدی جمع کر کے بیٹھے ہیں جی آپ لوگ عید پر کیا کیا کھایا کہاں کہاں گھومیں پھریں کیا کیا مزے کیے سب کچھ آ کر کمنٹ سیکشن میں شیئر کریے گا میرے ساتھ مجھے انتظار رہے گا آپ لوگ کے میسج کا یہ دیکھیں کتنے اچھے سے کرل ہو گیا وہ جو نہیں آ جا رہا تھا اس کو میں نے ہاتھ سے لپیٹ لیا ساتھ ساتھ پیچھے والوں کو بھی سپری کرتی جا رہی ہوں آپ لوگ لوس کرلز ڈالیں گے بچیوں پر تو ان کا بھولا بھولا سا چہرہ لگے گا دیکھیں وہ میں نے آؤٹ ورٹ کری تھی اب اس کو میں نے انورٹ کیا ایک انورٹ ایک آؤٹ ورٹ جو نکل رہے ہیں وہ ان کو ہاتھ سے ہی لپیٹ رہے ہیں بتا چکی کیونکہ سٹیپ کٹنگ میں بال چھوٹے پڑے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا نکل رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح اس کو اندر کر دیا اور گھبرانہ نہیں ہے بہت زیادہ ٹینشن میں نہیں آنا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا ایک دفعہ کریں گے دو دفعہ کریں گے تیسری دفعہ آ جائے گا چیزیں اگر اپنوں کے پاس پروپر ہوتی ہے نا تو انسان کام کر لیتا ہے پھر اس کو ٹرائے بھی کرتے رہنا چاہیے سب ہر انسان سب کچھ کر سکتا ہے بس تھوڑی سی ایفرٹس لگتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہاں تو بات ہو رہی تھی ایدیوں پر تو مجھے پتانا ہے کس کی کتنی ایدی جمع ہوئی ہے اور کتنے شیر کور میں کھائے گئے ہیں اور کہاں کہاں گھومنے گئے ہیں اور کس کس کو دعوت پر بلایا ہے اور کہاں کہاں جا کر دعوت کھائی گئی ہے اور کونسوں سے برینڈز کے ڈریسز پہنے ہیں برینڈز کے علاوہ بھی آپ سے اتنے اچھے ڈریسز مل رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے انسان برینڈز پہنے کچھ بھی پہنے وہ پہنے جو انسان کے دل کو اچھا لگے برینڈ کونسیس انسان کو نہیں ہونا چاہیے سب اپنی پاکٹ کے ساب سے ہی زائرہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں اور جو ہے جو مزے کیے گئے عید پر وہ بھی لازمی آ کر شیئر کریے گا میری عید بہت زیادہ اچھی گزری میں اپنے بارے میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے میری عید بہت زیادہ اچھی گزری گھومنے پھرنے تو میں عید پر کہیں نہیں جاتی ایکچلی ہوتا ہے یہ کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور رش سے میں بہت زیادہ گھبراتی ہوں مجھ سے زیادہ میرے ہزبیٹ گھبراتی رش والی جگہوں پر نہیں جانا ہوتا ان کو تو اس لیے عید پر نہ ہر کوئی نکلا ہوا ہوتا ہے تو رش میں ہم لوگ نہیں جاتے ویسے ہم لوگ چلے جاتے ہیں ہاں آنا جانا ہوا سب جگہ اور بہت مزہ آیا بہت انجوائی بھی کرا ہم لوگوں نے اس دفعہ چھٹیاں بھی زیادہ ہی مل گئی تھی پانچ چھٹیاں مل گئی تھی تو زیادہ آرام سے گھوم پھر لیا گیا دیکھیں میں سارے جو نکل ہوئے اس کو اندر کرتی جا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے جب پارٹیشن کر لیں گے دو حصے میں کر لیں گے بیچ کی مانگ نکال کے آدھے ادھر آدھے ادھر تو یہ کام اور بھی ایزلی ہو جائے گا جب آدھے آدھے ہو جائیں گے پہلے آپ لوگوں نے ایک سائٹ کے سارے کور کر لینا ہے پھر دوسری سائٹ سے اچھا یہاں پر اگر آپ لوگ چاہیں تو آگے سے نہ کریں اگر آگے سے آپ لوگ پلین سٹیٹ جو ہے لگ دینا چاہتے ہیں لیکن میں نے کرے ہیں کیونکہ میں نے روس کر گا لے تھا اور مجھے پتا تھا میری بیٹی نے تھوڑی دیر بعد ان کلز کو کھول دینا ہے کچھ بھی کر کے ہاتھ چلا چلا کے کیونکہ جب آپ کلز چالتے ہیں تو آپ کو ہاتھ اتنے زیادہ نہیں چلانے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے جو ہے کلز ہو گئے ہیں اور صرف نیچے نیچے میں نے کریں اوپر نہیں کریں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں فرنٹ لوگ کتنا زیادہ چاہ رہا ہے کتنا زیادہ سویٹ آ رہا ہے اب یہاں پر اس نے سکرٹ بلاوز بائی کیا تھا عید والے دن یہی پینا تھا تو بہت اچھا سا لک آیا اور اس پر یہ جو نا کٹنگ بھی سوٹ کر رہی تھی اور جو ہے کل ہوئے پر ہیرز بھی بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے آپ لوگوں کو کیسے لگے آپ لوگ نے کمنٹ سیکشن میں آ کر پتانا ہے اور ٹرائے بھی کرنا ہے اس طرح کے کلز کو خالی ویڈیو نہیں دیکھنی لازمی ٹرائے کریں گے آپ لوگ اور جی یہاں پر یہ پڑی پیاری سی اس کی لوگ آئی سینڈلز بھی بہت زیادہ کیوٹی مجھے اس کی سینڈلز بہت زیادہ پسند آ رہی تھی ایک رات بار پہن کے گھر میں ٹرائے بھی کری پاؤں ڈال کے تو آرام سے میرا پیر بھی آ گیا تھا تو سوچائے کسی دن چھاپا ماریں گے ان صاحبہ کی سینڈل پر اور پہن کر کہیں جائیں گے ہم تو یہ تھا کچھ امیزنگ سا لوگ اور کچھ امیزنگ سیکلز ویڈیو اچھی لگی اور لائک شیئر لازمی کرنا ہے فرنڈز اور فیملی میں اور چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا ٹیک کیئر بائی بائی اللہ حافظ